نالج کنٹینیوٹی مینجمنٹ میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے ایک کرٹیکل نالج کے ساتھ تو کون سا نالج ہے جس کو ہم نے محفوظ کرنا ہے اور جو لوگ ریٹائر ہوگے جا رہے ہیں یا ادارے کو چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں سے وہ نالج جو ہے جو اگزسٹنگ ایمپلائیز ہیں ان کو ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ وہ اس کو یوز کر سکے اور فیوچر کے جو ایمپلائیز ہیں ان کے لیے اسے محفوظ کرنے کا کام بھی کرنا ہے تو یہ جو کرٹیکل نالج ہے یہ کیا ہے اور اس کو کیسے جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ کرٹیکل نالج کون سا ہے اور کس بنیاد پہ اس کو ہم کرٹیکل قرار دیں گے ان ساری باتوں کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کرٹیکل نالج ہے کیا نالج that is of strategic importance to the organization and it is at an elevated risk at being lost کہ ادارے کے لیے بڑا important ہے وہ نالج لیکن وہ risk پر ہے کہ کسی ایمپلائی کے چھوڑ جانے سے اس کا loss ہو جائے گا usually because only one or a few individuals possess this knowledge عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ والا نالج جس کا ہم کرٹیکل کہہ رہے ہیں کسی ایک ایمپلائی کے پاس ہوتا ہے یا تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ چلے جائیں تو نالج کا loss ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی ڈیفرنٹ مثالیں یا ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے سامنے ہیں اس میں سبجیکٹ میٹر ایکسبرٹیز ہو سکتی ہے کسی خاص کام کا یا سبجیکٹ کا نالج ہے نالج باؤڈ بزنس ریلیشنشپس اور سوشل نیٹورکس اس میں شامل ہے ارگنزیشنل نالج اور انسٹیوشنل میمری اس میں شامل ہے اس میں نالج آف بزنس سسٹمز پروسیسز اور ویلیو چینز کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو پوری چین ہے اس کا نالج ہو سکتا ہے اس کے پروسیسزز کا ہو سکتا ہے بزنس کے سسٹمز کا ہو سکتا ہے اور نالج آف گورننس کا کہ ایک جنرل انٹسیشن جو اس ادارے کی چلائی جا رہی ہے ظاہر ہے اس ادارے کے کلچر کے مطابق چلائی جا رہی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ گورننس کا نالج بھی کریٹیکل نالج ہو سکتا ہے نالج کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیسی ہوں گی جس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کریٹیکل ہے کتنے لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں یا کتنے لوگوں کو یہ کام کا ہے اس کے بعد ہے ارگنزیشن کا جو مشن ہے اس کے لحاظ سے اس نالج کی ریلیونس کتنی ہے اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اگر کسی کو ٹرین کرنا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا یہ نالج اس کو سکھانے میں اب کریٹیریا میں کیا کچھ آتا ہے کہ اس میں ہم کیسے اسیس کریں گے کہ نالج جو ہے وہ کریٹیکل ہے اس میں ڈیفرنٹ کوئیسن ہیں ان کوئیسن تو آگے جا کے ایکسپین بھی کریں گے اس میں سب سے پہلا ہے ہاؤ سپیسفک اس پیسفک اس پیسفک اس پیسفک کہ اس آرگنزیشن کے لیے یہ نالج کتنا سپیسفک ہے اگر کوئی شخص چھوڑ جائے تو کیا یہ نالج یہ کتنا لوکلائزڈ ہے ہو سکتا ہے کسی سب سیکشن کے اندر کام کرنے والا ایک شخص ہو سکتا ہے اس نالج کو رکھتا ہو اور باقی جو دوسرے سیکشن کے لوگ ہیں یا اسی سیکشن کے جو باقی لوگ ہیں ان کو وہ کام کرنا نہ آتا ہو وہ کتنا لوکلائزڈ ہے کہ اس نالج میں سے کتنا ایسا ہے جو ڈاکومنٹ ہو چکا ہے یعنی ایکسپلیسٹ فارم میں ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کے بعد how complex is it وہ کتنا مشکل ہے کیونکہ بعض کام کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں اور آسانی سے دوسرے کو نہیں سکھایا جاتا ہے how often does the knowledge change اس knowledge کے اندر change کتنی بددفعہ آتی ہے یعنی کتنا fluid قسم کا knowledge کتنا dynamic قسم کا knowledge ہے کہ بعض کار knowledge ایسا ہوتا ہے جو بڑا زیادہ time لیتا ہے change ہونے میں ان سارے questions کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے اس کے بعد how hard is it to learn اس کو سیکھنا کتنا مشکل کام ہے how hard is it to hire such people اگر کوئی شخص چھوڑ جائے اس knowledge کا حامل تو ہم اسی knowledge کے حامل کسی نئے شخص کو hire کرنے میں کیا دکت یا مشکل محسوس کریں گے is it possible to sub contract کہ ہم اس کو outsource کر دیں ہم اس knowledge کا جو حامل کوئی بھی imply ہوگا اسے اپنے پاس رکھنے کے بجائے کسی دوسری کمپنی کو کسی دوسری فارم کو ہم یہ کام دے دیں کہ ہمارا یہ کام وہ کر دیا کرے اس کی possibility ہے what are the consequences of not being able to access and apply this knowledge کہ اگر یہ knowledge ہمارے سے loss ہو جائے تو اس کے consequences کیا ہوں گے بعض قرآن consequences بڑے تھوڑے ہوتے ہیں بعض قرآن بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے consequences اچھے یا برے کیا ہوں گے تو اس کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے انی questions کی روشنی میں وہ ہے organizational specificity کہ organization کے وہ کتنا specific knowledge ہے how much specialized اور contextual this experience is کہ وہ کتنا آپ کے context سے یا آپ کی organization سے کتنا وہ match کرتا ہے وہ کتنا آپ کا آپ ہی کے پاس وہ knowledge ہے اور کسی دوسری organization کے پاس شاید وہ نہیں ہے can it be found throughout the industry or is it specific to this company کہ آیا کہ وہ knowledge پوری industry میں کہیں نہیں ہے اور وہ صرف آپ کے پاس ہے یا in other words وہ ہو سکتا کسی دوسرے کے پاس بھی ہو for example legal expertise tends to be highly country specific جو law کی forms ہوتی ہیں عام طور پر ان کے لوگ جو expert ہوتے ہیں جو advocates ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے ملک کا جو ہے وہ کہ knowledge ہوتا ہے دوسرے ملک کے cases کو لنڈنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا اس کی تیاری الگ سے کرنی پڑتی ہے اور اس میں جو اصول ہے وہ کیا ہے the more specific the knowledge is the harder it will be to replace کہ اگر وہ knowledge جو ہے وہ زیادہ specific ہے تو پھر اس کی replacement آپ کو نہیں ملے گی making the organization more vulnerable to permanent knowledge loss اگر اس knowledge کا loss ہو جائے تو organization جو ہے اس سے خاصہ نقصان اٹھاتی ہے the next point is localized expertise expertise کتنی local ہے number of people who can apply this type of expertise who work within the organization کہ ایسے کتنے لوگ ہیں اس organization میں جو اس کام کو کر سکتے ہیں the most extreme case of vulnerable knowledge is when there is a sole source of expertise ایک ہی شخص تھا اسی کے پاس وہ knowledge تھا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا one person has the ability to apply this knowledge ایک ہی person وہ چھوڑ کے چلا گیا اور آپ کا knowledge کا loss ہو گیا اب اس میں حصول کیا ہے the more people share the expertise the less elevated the risk of the organization losing this knowledge کہ اگر کام کرنے والے زیادہ لوگ ہوں گے اگر وہ knowledge زیادہ لوگوں کے پاس ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ آپ کے پاس جو knowledge ہے وہ at risk کم سے کم ہوگا اس کے بعد documented expertise کہ اگر وہ knowledge tasted form میں آگیا تو کیا ہوگا ratio of tasted to explicit knowledge for each type of expertise کہ یہ کیا ratio ہے اگر وہ آگیا ہے tasted میں زیادہ تو آپ کے لئے loss کا زیادہ امکان ہے اگر وہ آپ کے پاس explicit میں زیادہ آگیا ہے knowledge تو پھر اس کو بچانا اس کو save کرنا اس کو محفوظ کرنا اور اس کے loss سے آپ کا نقصان کم سے کم ہوگا manuals job aids faqs demos how to guides اور even training یہ ساری مثالیں ہیں explicit knowledge کی کہ اگر knowledge اس form میں ہے تو پھر آپ کے لئے اس کا loss برداشت کرنا آسان ہوگا اس میں پھر ایک concept procedural versus abstract knowledge کہ knowledge procedural ہے یا abstract ہے procedural knowledge makes up the expertise جو ہے وہ procedural knowledge سے بنی ہے abstract knowledge میں کیا آتا ہے reasoning judgment analogical analysis problem solving اب یہ ایک ایسا knowledge ہے جو complex ہے اور کسی شخص کے ذہن میں tacit فارم میں ہوتا ہے the more procedural the know how the easier it is to document کی جتنا knowledge زیادہ procedural ہوگا اس کو document کرنا اتنا آسان ہوگا اور اسی طرح سے the less procedural the expertise the more vulnerable the organization is اگر وہ expertise جو ہے وہ procedural نہیں ہوگی وہ abstract nature کی ہوگی تو پھر وہ employee اپنے ذہن میں ساتھ لے کے چلا جائے گا اور organization جو ہے وہ زیادہ vulnerable ہوگی اس میں پھر complexity of knowledge بھی ہے does it involve multiple interrelated steps کہ knowledge اتنا complex ہے کہ اس کو پھر سیکھنا سکھانا مشکل ہے does it require pre-acquisite knowledge اس knowledge کو سیکھنے کے لیے کیا کوئی pre-acquisite knowledge بھی چاہیے تو یہ اس کی complexity کو شکر تھے does it depend on others to complete different steps in the process کہ کیا ایک process کو کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی the more complex the knowledge the more it is at risk of being lost تو اس میں یہ ہے کہ knowledge جتنا complex ہوگا جتنا پہچیدہ یا مشکل ہوگا اور اندیشن کے loss برداشت کرنا اتنا مشکل ہوگا اس میں پھر point ہے useful life span of knowledge کہ knowledge کتنا dynamic ہے کتنی دیر بعد change ہوتا ہے how stable or enduring is the type of expertise وہ کتنی حد تک stable رہت ہے how dynamic or changeable is the demand for this know how has it changed much in the past five years past decade past decades پہلے پانچ سال میں کتنا change ہوا پہلے decade میں کتنا change ہوا پہلے کئی لائکلی it is to be lost کہ knowledge میں اگر dynamic nature ہے بار بار change ہوتی ہے اس کے loss کا خطرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا اور اس میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے consequences کہ knowledge کا loss ہو جائے تو ادارے کو نتائج کیا بھوکتنے پڑیں گے what are the consequences of not doing these tasks well ضروری تھا یا یہ life threatening تھا کہ آپ کے ادارے کے لئے اس کو برداشت کرنا اس کو چلانا مشکل ہو جائے گا what if the tasks are done but not done well sub optimal performance کہ task آپ کی ہو تو رہی ہے اس knowledge کے بغیر لیکن ہو سکتا ہے وہ اچھے طریقے سے نہ ہو تو اس شخص کے چھوڑ جانے کا اور اس knowledge کو ساتھ لے جانے کا اور آپ کو transfer نہ کر کے دینے کا اس طرح کا برا نتیجہ تو نے نکلے گا کہ آپ کی جو ادارے کی جو reputation ہے وہ ایڈ stake ہوگی اور آپ کے لئے اپنے ادارے کو run کرنا مشکل ہو جائے